اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فباز علی اس پولیس افسران حکومتی نمائندگان اور انتظامیہ کے خلاف الیکشن کمیشن نوٹس لے میں ان کو نہیں چھوڑ گی پتلی گلی سے بچ کے نکلنے نہیں دوں گی یہ میرا ایک دوسرا روپ دیکھیں گے مریم نواز کی الزمات اور دعووں سے بھرپور پریس کانفرینس تبدیلی سرکار پر ووٹ چوری کا الزام لگا دیا انہوں نے الیکشن کمیشن کا عملہ ہی اٹھا لیا دیریالہ پنجاب ان کو ان کے خلاف بی ایف آئی آر کٹنی چاہیے عمران خان کے خلاف بی ایف آئی آر ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کٹنی چاہیے جو شہید ہوئے بچے ان کو شہید کرنے کے خلاف ان کے اوپر بی ایف آئی آر کٹنی چاہیے مریم نواز نے کہا ایک پیچ کا نعرہ لگانے والے سوچ رہے تھے کہ انہیں کوئی نہیں پکڑے گا یہ بری طرح بے نقاب ہو گئے سلائی مخلوق کو میں صرف ایک ہی میں پیغام دینا چاہوں گی جس طرح ایک ناخلف اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کو بدنام کرا دیتی اس کو آگ کرنا پڑ جاتا ہے اپنے ادارے کی عزت کے لیے سبق سیکھ لینا چاہیے لیگی رہنما نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاب کو چاروں صوبوں نے مسترق کر دیا میں امران خان صاحب کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں تاریخی شکست اور تاریخی بدنامی اور اسوائی پر مبارک بات قبول تھا مریم نواز نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی کہ گھناونے کھیل میں ملوث پولیس افسران انتظامیاں اور حکومتی نمائندوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے نون لیگ وزیر آباد میں جیتی تو بیانے کی جیت قرار دیا دسکا میں کیوں دھانلی کے الزامات لگا رہے ہیں پھر دو ساشک اوان نے سوالات اٹھا دیئے الزام لگایا کہ احسان اقبال اور دیگر لیگی رہنما آروں کے دفتر میں بیٹھ کر ہدایات دے رہے تھے الیکشن کمیشن کی خاموشی سوال اٹھا رہی ہے کہ دسکا والوں نے نون لیگ کو مسترد کر دیا جو چھوٹی سرجری کے لیے باہر جانا چاہتی تھی ان کی بڑی سرجری کر دی پنجاب کے اندر دو سیتوں پر زمنی الیکشن ہوتا ہے وزیر آباد میں اپنی شاندار فتح قرار دیتے ہیں اور وہی دسکا کے زمنی انتحاب کو یہ دھاندلی کا رونہ روتے ہیں آسان اقبال صاحب کے ہلکے سے ہلکے کا ریٹرننگ آفیسر بناتے ہیں سی آروں صاحب کے آفیس میں ان کے ٹیبل کے اوپر تین سو ساچ پولنگ سٹیشن کے رزل پڑے تھے آسان اقبال صاحب میاں جوید لطیف عزمہ بغاری عطا تارر اس آروں کے آفیس میں بیٹھے اس کو ڈکٹیٹ کرتے رہے الیکشن کمیشن کا ریٹرننگ آفیسر کا چپساد لینا سوالیہ نشان پتا کرتا رتائج کو روکنا وہ الیکشن کمیشن کی اپنے قوانین اور غوابت کی دسکا کے عوام کی جو ان کو مصرد کر کے ان کی نسل در نسل سیاست کا حاتمہ کی ہے اور جو چھوٹی سی سرجری کے لیے باہر جانا چاہتی تھی ان کی بڑی سرجری تھی دسکا میں کیا ہوا نتیجہ کیوں رک گیا تفصیلات کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر کو ڈسکا کے انتخابی نتائج جاری کرنے سے روک گیا ہے انتخابی نتیجہ جاری ہوگا یا دوبارہ انتخاب کرائے جائے گا فیصلہ منگل کو ہوگا حتمی فیصلے کے لیے آئی جی پنجاب کی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے ڈی آر او کی ابتدائی رپورٹ میں پولیس اور مقامی انتظامیہ کو ناکام قرار دیا گیا زلقر نین اقبال کے رپورٹ الیکشن کمیشن نے این اے پچھتر کے نتائج روک دیے تائیس پریزائنگ آف سران کے لاپتہ ہونے اور تاخیر سے واپسی کی تحقیقاتی رپورٹ طلب الیکشن کمیشن نے علامیہ میں قرار دیا کہ انتخابی عملے کا صبح واپس پہنچنا انتظامیہ کی کمزوری ہے ڈی آر او نے نتائج میں رد و بدل کے خرچے کا اظہار کیا ہے مکمل انکواری تک نتیجہ جاری کرنا مناسب نہیں ڈسٹرک ریٹرننگ آف سر کی فضائی رپورٹ الیکشن کمیشن کو محصول ڈی آر او نے سارا ملبہ پولیس اور مقابع انتظامیہ پر ڈال دیا الیکشن کمیشن کو آئی جی پنجاب کی رپورٹ کا انتظار منگل کو ہنے والے جلاس میں رپورٹ کا جائزہ لے کر نتیجہ جاری کرنا یا دوبارہ پولنگ کرانے کا فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن کا تمام انتخابی سامان کی حفاغت یقینی بنانے کا حکم سبائی الیکشن کمیشن کو ذمہ داران کے تائین کی ہدایت کر دی ادھر لیگی امیدوار نوشین افتخار نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر تائیس پولنگ سیشن کے نتائج محتل کر کے ووٹوں کے فرانسک آڈٹ اور دسکا کے چھتیس پولنگ سیشن پر دوبارہ ووٹنگ کا مطالبہ کیا دسکا میں کیا ہوا تھا انتخابی نتائج کیوں روکے گئے پہلے کون جیت رہا تھا اب کون جیت رہا ہے عام انتخابات کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ووٹ کیسے بڑے زمنی انتخاب کے کئی پوشیدہ پہلوں کی کہانی جانتے ہیں نمائندہ سما شہزاد احمد کی زبانی این اے پچھتر دسکا میں کیا ہوا دن میں بلٹ چلی اور رات میں بیلٹ کا نتیجہ رک گیا رات تین بجے تک آخری نتیجہ یہ تھا نون لیگ کی نوشین افتخار ستاون ہزار پانچ سو اٹھاسی ووٹ لے کر آگے اور پی ٹی آئی کے علی ازجد چورانوے ہزار پانچ سو اکتالیس ووٹ لے کر پیچھے تھے مگر ابھی تئیس پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ باقی تھا جو کائیا پلٹ سکتا تھا وہ ریزلٹ لیے تئیس پریزائیڈنگ آفیسرز اپنی الگ الگ گاڑیوں میں صبح پانچ سے چھے بجے تک آرو آفیس پہنچے ریٹرنگ آفیسر نے پوچھا اتنی دیر جواب دیا شدید دھند کی وجہ سے ایک گھنٹے کا سفر چار سے پانچ گھنٹے میں تیہ ہوا ان تئیس پولنگ اسٹیشنز کی گنتی ہوئی مگر نتیجہ نہیں بتایا گیا فردوس آشیق آوان نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئے سات ہزار ووٹوں سے جیت گئی ہے کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے گزشتہ انتخابی نتائج کو دیکھا جائے تو نون لیگ ایک لاکھ سے زائد ووٹ لے کر کامیاب جبکہ پی ٹی آئے نے ایک سٹھ ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے مگر اس بار پی ٹی آئے نے حکم کا ایک کا سمحال رکھا تھا یعنی پچھلی بار تیسرے نمبر پر آنے والے عثمان آبید پی ٹی آئے کے حق میں تھے مطلب اس زمنی انتخاب میں پی ٹی آئے کا چانہ کتنے ووٹ پر جانا کوئی اچمبے کی بات نہیں کیونکہ عثمان آبید کا ستاون ہزار کا ووٹ بینگ پی ٹی آئے کی جھولی میں تھا سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمردل شات کہتے ہیں کہ ڈسکا کے زنی الیکشن متنازع بن چکے ہیں تئیس پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کرائے جائیں گے جلد الیکشن کمیشن نیا شیڈیول جاری کر سکتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے چونکہ انہوں نے تمام ملٹرنگ آفیسروں کو بھی طلب کر لیا ہے پرزیارنگ آفیسروں کو بھی طلب کر لیا ہے آئے جی تنجاب کو طلب کر لیا ہے وہ کل منڈے کو یہ فیصلہ کریں گے لیکن ہمارا پوائنٹ آف یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ تئیس پولنگ اسٹیشنوں پر ایک کنٹروورشن بن گیا متنازع بن گیا ان کے جو پرزیارنگ آفیسر ہیں وہ غیب کر دیئے گئے تو اب ان حالات میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان تئیس پولنگ سٹیشنوں پر دوارہ انتخاب کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر پورے کانسٹونسز میں پورے ہلکے میں انتخاب کرنا چاہیے پورے ہلکے میں بھی انتخاب ہوتا ہے لیکن ماضی کے روایت کو دیکھتے ہوئے یہ تئیس پولنگ سٹیشن جہاں کا سٹاپ جو ہے وہ غیب کر دیا گیا ہے تو وہاں یہ دوارہ انتخابات کا ہونے کا امکان ہے اور الیشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کا نیا شدود جاریہ کرے گا تئیس پولنگ سٹیشنوں پر دوارہ انتخابات ہو رہے ہیں حبروں میں آگے دیکھئے اسمان ڈار کا چالنج تو مریم نواز نے پریس کانفرنس میں حکومت پر لفظی گولہ باری کی کہا پی ٹی آئی امیدوار نے ساتھیوں کے ساتھ فائرنگ کی پی ٹی آئی کے پریزائرنگ آفیسر پر تھیلہ اٹھا کر بھاگنے کا الزام بھی لگایا پھر دوستہ شکوان بھی میدان میں آئی اور بھرپور جواب آگ دیئے کہا تھیلہ اٹھا کر بھاگنے والا نون لیگی تھا رانہ سناؤلہ اور ساتھیوں پر فائرنگ اور پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت کا الزام بھی لگا دیا کھلے عام کل انہوں نے فائرنگ بھی کی اور پی ٹی آئی کا جو ایم این اے ہے فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوئے وہ سارے جو ہیں نون لیگ کی قیادت ووٹر اور سپوٹر ہیں رانہ سناؤلہ اس نے سایا عمام کو آپ لگا رہے ہیں الزام اپوزیشن کے اوپر رانہ صاحب نے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی فائرنگ کروائی ہوتی یا کی ہوتی ہے تو انہوں نے رانہ صاحب کو نہیں پکڑنا تھا انہوں نے رائیونڈ آ کے مریم نواز کو بھی گرفتار کرنا تھا پی ٹی آئی کے پولنگ ہمارا جو ایجنٹ تھا سیدھی گولیاں مار کے اس کی انہوں نے جان لی ان کا پریزائیڈنگ آفیسر تھیلہ اٹھا کے بھاگ رہا تھا یہ اب میں وزیر آباد کی آپ کو بتا رہی ہیں ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور رینجرز کی مرجودگی میں پکڑا بیگ اٹھا کے جو شخصیت پکڑی جاتی ہے وہ انہی کے ایم پی اے اور اس کے کارکنائن اور کھولت کر رہے ہیں دھند کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو باقی 337 سارے دھند میں بھی پہنچ گئے کل کے موسم کی دھند آپ کے سامنے تھی جو وہاں ریپورٹنگ کر رہے تھے کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں چلو بھئی مان لیا دھند میں دو گھنٹے لیٹ ہو گئے تین گھنٹے لیٹ ہو گئے چار گھنٹے لیٹ ہو گئے چودہ گھنٹے مریم نواز ڈسکہ آئیں دیکھتے ہیں لوگ کس کا گھراؤ کرتے ہیں اسمان ڈار نے بڑا چیلنج دے دیا مریم اورنگزیب نے اسمان ڈار کا چیلنج خبول کر لیا کہا کہ وہ کل مریم نواز کے ساتھ ڈسکہ پہنچ رہی ہیں کی جو فیملیز ہیں ان کے والدین ہیں میں ان سے اظہار افسوس بھی کرتی ہوں اظہار امدردی بھی کرتی ہوں اور انشاءاللہ میں ان کے گھروں میں بھی جاؤں ڈسکہ میں نون اور جنون مدے مقابل مریم نواز کا ڈسکہ جانے کا اعلان اسمان ڈار نے مسلم لیگ کی نائب صدر کو بڑا چیلنج دے ڈالا ترجمان مسلم لیگ مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی راہنمہ کا چیلنج قبول کر لیا میں کل مریم نواز کے ساتھ انشاءاللہ دو بجے سیال کورٹ پہنچوں گی آپ کا استقبال کرنے کے لیے آپ کے گلے میں جو ہار لوگوں نے پینانے آپ بھی تشریف لے آئیے گا اب آرام میں آپ کو مریم اورنگزیب نے الزام لگایا کہ تحریک انصاف کی فائرنگ سے دو لوگ جانبہاق ہوئے ڈسکہ میں الیکشن کے دوران فائرنگ سے جانبہاق ماجد اور زشان کے ورسانے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کر دیا ہے اس حوال اس رپورٹ دیکھئے شاہین شہزادی کی بیلٹ کی جنگ میں کون جیتا کون ہارا فیصلہ نہ ہو سکا لیکن بلٹ کی زد میں آ کر دو زندگیاں ہار گئیں انہیں پچھتر ڈسکہ کا الیکشن دو گھرانوں کو عمر بھر کا غم دے گیا گوندکے کے رہائشی پی ٹی آئیکار کن ماجد کا جنازہ اٹھا تو کوہرام مچ گیا ماجد کی والدہ نے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کر دیا مونلی کے کارگن زیشان کی بہن اور والدہ کا بھی رو رو کر برا حال ہے گدشتہ روز ڈسکہ میں الیکشن کے دوران فائرنگ سے دو نوجوان جاباق اور ساتھ زخمی ہو گئے تھے پولیس ابھی تک قاتلوں کو تلاش کرنے میں ناکام ہے خیروں کو سپورٹ کیا اپنوں کو ہروا دیا تفصیلات کچھ ہی دیر بعد تحریک انصاف نے ڈسکہ کے انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ کر دیا ہے فواہ چودری نے الیکشن کمیشن سے فوری طور پر نتائج کے اعلان کا مطالبہ کیا بولے قانون کا احترام ہوگا نون کا نہیں شبلی فراز کہتے ہیں کہ پولنگ کے دوران مسلم لیگ نے دھونس اور بدماشی کا مظاہرہ کیا اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو کسی صورت قبول نہیں دسکہ کا انتخابی مارکہ تحریک انصاف کا چیت کا دعویٰ فواہ چودری کی علی ازجد کو کامیابی پر مبارک بات واضح انداز میں بتا دیا کہ سبر کو نہ آزمایا جائے احترام قانون کا ہوگا نون کا نہیں انہوں نے الیکشن کمیشن سے فوری نتائج جاری کرنے کا مطالبہ بھی کر ڈالا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگا دیا دسکہ میں جو ہمارا کین ریڈ جو کہ جیت رہا ہے اس میں انہوں نے ان کی پی ایم ایلن کی ساری لیڈرشپ وہاں پہ پہ پہنچ کے اور وہ دباؤ ڈال رہی ہے جو کہ کسی صورت میں بھی قابلی قبول نہیں ہے وفاقی وزیر شفقت محمود کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے دوہرہ میں آر اپنا رکھا ہے شہرہ میں الیکشن ہوا حکومت پی ٹی آئی کی پی ایم ایلن وہاں سے جیت گی الیکشن کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے جو دسکہ کا الیکشن ہے کیونکہ وہ قریب ہے اور حکومت پھر پی ٹی آئی کی ہے لیکن وہاں پہ بالکل ہی ایک مختلف بیانیاں جو ہے اس کو بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی راہنما کا کہنا تھا کہ تشدد کی سیاست قبول نہیں مسلم لیگ کا رویہ قابل مضمت ہے دسکہ میں بیس پریزائیڈنگ افسران کو لے جانے والی زمینی مخلوق نہیں تھی لیگی رہنما شاہد خاکانہ باسی نے بڑا دعویٰ کر دیا کہا جب تک الیکشن چرائے جاتے رہیں گے یہ ملک نہیں چلے گا بات نتائج روکنے سے نہیں ہوگی پوری انتظامی مشینری مفلوج ہے ٹی سیکٹری بے باس ہے آئی جی بے باس ہے بیس پولنگ سٹیشن پترہ سے بیس کلومیٹر دور تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر سٹارٹ ستر کلومیٹر کے پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ بھی آ گیا لیکن ان بیس کا نہیں آیا ان کے پریزائنگ افسر بھی گمشدہ ہو گئے سیویلین کپڑوں میں افراد آئے اور رات کی تاریخی میں لے کر چلے گئے میں جو شہادت ملی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی لے جانے والے زمینی مخلوق کے لوگ نہیں تھے ساری بات کی کڑی ملتی ہے اس الیکشن سے جو تین مارچ کو اس پارلمنٹ بیلڈنگ میں ہوگا قومی اسیمبلی کی ووٹوں کی ضرورت ہے جب تک آپ کا الیکشن چوری ہوتا رہے گا زیڈنگ افسر اٹھائے جائیں گے آر ٹی ایس بند ہوگا ماریم نواز پریس کانفرنس کے لیے آئیں تو خوشگوار موڈ میں دکھائی دیں چائے کی چسکین لی پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے رانہ سناولہ سے حال احوال پوچھا ممکنہ گرفتاری پر تشویش کا اظہار بھی کیا پھر فرنٹ لائن وارئر بھی قرار دے دیا موسیقا موسیقا اس کے قطران اکلابوں کو باستos موسیقا موسیقا نہیں ہم اپنا front line warrior اپنا ایسے جaanے دیں front line warrior front line warrior ما بری بات ہے بھائت بہت بہت ہی بہت آیا بری بات ہے ویسے بہت بری بات ہے منگوائی آپ کے لیے تھی آ میرے لیے میں تھوڑی سی چائے پی لیتی خیبر پختونخواہ کے وزیرا پاشی نے تحریک انصاف کی امیدوں پر پانی پھیر دیا نوشیرہ میں لیگی امیدوار کی حمایت کرنے پر پرویز خٹک کے بھائے لیاقت خٹک کو کابینا سے پارک کر دیا گیا اس سوال اس رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمن اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پہ بجلیاں نوشیرہ میں شکست کے آفٹر شاکس آنا شروع حکمران جماعت نے ہارنے کی ذمہ داری لیاقت خٹک پر ڈال کر کابینا سے پارک کر دیا وزیراعلا محمود خان نے رپورٹ طلب کی اور رپورٹ میں یہ واضح ہوا کہ لیاقت خٹک صاحب اور ان کی فیملی نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے خلاف کیمپین کی اس پر وزیراعظم عمران خان کے ساتھ مشاورت اور ان کی اپروول کے بعد لیاقت خٹک صاحب کو وزارت ایریگیشن سے فارغ کر دیا گیا لیاقت خٹک نے زمنی الیکشن میں نون لیگ کے امیدوار کو پارٹی مفاد کے برعکس انتخابات میں نہ صرف سپورٹ کیا تھا بلکہ اپوزیشن کی جیت کا جشن بھی بنایا تھا وزیراعظم نے شکست پر مزید تحقیقات کی بھی ہدایت جاری کر دی نوشہرہ حلقہ 63 میں پی ٹی آئی ہامیوں کی اکثریت کے باوجود مسلم لیگ نون کے امیدوار اختیار ولی نے چار ہزار سے زائد ووٹوں سے برطری حاصل کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاورت پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں زنی انتخابات کی نتائج بتا رہے ہیں کہ حکمرہ جماعت پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑی ہے این اے پچھتر ڈسکا کے مکمل نتائج آنا بھی باقی ہیں لیکن اب تک کے نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 32,814 ووٹ زیادہ ملے ہیں پی پی 51 وزیر آباد میں پی ٹی آئی نے 2018 میں 27,431 ووٹ لیے تھے جبکہ اس بار 48,484 ووٹ یعنی 31,053 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے این اے پیتالیس قرم نے بھی پی ٹی آئی کی کارکردگی پچھلے الیکشن کے مقابلے میں بہتر رہی ہے اور 3416 ووٹ زیادہ حاصل کیے ہیں بی کے 63 نوشیرہ میں پی ٹی آئی کی مقبولیت پہلے کی نسبت کم رہی ہے گزشتہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو 24,832 ووٹ ملے تھے جبکہ اس بار 17,023 ووٹ ملے ہیں یعنی کہ 7,800 ووٹ کم ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے شکست کی وجہ اندرونی اختلافات کو قرار دے رہے ہیں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو زمنی انتخابات کے نتائج عمران خان پر عوام کے بڑھتے ہوئے اعتماد کو ظاہر کر رہے ہیں سینٹ الیکشن میں اسلامباد سے تحریک انصاف کے امیدوار عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن میں خرید و فروخت نہ ہو یہ میرا اور یوسف فرزا گیلانی کا نہیں دو سیاسی قوتوں کا مقابلہ ہے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ہم ایک الیکشن میں ہیں ہماری خواہش ہے کہ یہ الیکشن شفاف انداز میں اس میں ایک دوسرے پہ گالی گلوچ نہیں کی جائے ہماری خواہش ہے کہ اس میں بوٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے یہ مقابلہ میرا اور جیلانی صاحب کا نہیں یہ دو سیاسی پارٹیز یا دو سیاسی کوالیشنز کا جس کو بھی ہماری قومی اسمبلی کے ممبر زیادہ ووٹ دیں گے وہ چنا جائے گا چیف جسٹس نے بلا وجہ جانبداری کا الزام آئیت کیا وزیر اعظم کا بیان آئین کے خلاف اور عدالتی فیصلہ حیران کن ہے راکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز کیس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ جاری ہو گیا ہے نوٹ میں مزید کیا لکھا گیا ذلقر نین اقبال کی رپورٹ میں جان لیتے ہیں راکین اسمبلی ترقیاتی فنڈز کیس میں جسٹس فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ جاری کہتے ہیں ان پر جانبداری کا الزام وزیر اعظم نے لگایا ناہی ٹارنی جرنل نے لیکن چیف جسٹس نے کسی ٹھوس وجہ کے بغیر ہی انہیں جانبدار کہہ کر وزیر اعظم سے متعلقہ مقدمات کی سماد نہ کرنے کا کہہ دیا کسی جج کو مقدمات سننے سے روکنے کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں جسٹس فائز عیسیٰ کے مطابق انہوں نے درخواست وزیر اعظم کے خلاف نہیں بلکہ صدارتی دیفرنس کے خلاف دائر کی تھی جس کے تیرہ فریقین میں وزیر اعظم اور پانچ رکنی بینچ کے تین ارکان چیف جسٹس جسٹس مشیر عالم اور جسٹس عمر اکاب بندیال بھی شامل تھے جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا دو رکنی بینچ کیس سننا تھا تو پانچ رکنی بنانے کی ضرورت نہیں تھی بینچ بنا کر جسٹس مقبول باکر کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تیف جسٹس کو بینچ تشکیل دینے کا اختیار ہے لیکن سواب دیدی اختیار کی ایسے استعمال سے تیف جسٹس کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے ترقیاتی فنڈ سے متعلق وزیر اعظم کے بیان پر الیکشن کمیشن کا نوٹس لینا چاہیے تھا ووٹس ایپ پر ملنے والی دستاویزات ججز اور اٹولین جرل کو دیند اور شکایت کنندہ بنانے کی کوشش کی گئی دستاویزات کی تصدیق نہ ہوتی تو بات ختم ہو جاتی اختلافی نوٹ کے مطابق ترقیاتی فنڈز کیا اس کا حکم نامہ غیر قانونی ہونے کی وجہ سے مقدمہ ابھی ختم ہوا ہی نہیں بلکہ زیر التوا ہے زلکر نین اقبال سمہ اسلام آباد پی ایسل کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا چارلی چیپلن چاچا کرکٹ کے ساتھ ماما کرکٹ بھی نیشنل ایسٹ ایڈیم پہنچ گئے کوفٹ لمبی ٹوپی چمکدار لباس فینسی خوسے اور موچوں کی تو کیا بات ہے جناب چاچا پاکستانی اپنے دبنگ اسٹائل کے ساتھ پی ایسل میچز دیکھنے کے لیے آئے ہیں لاہور سے کراچی شاک کا کوئی مول نہیں ہوتا چاچا پاکستانی پی ایسل کی تیاری سال کے آغاز سے ہی شروع کر دیتے ہیں تینوں کو سپورٹ کرنے چارلی چیپلن بھی اپنے مقصود انداز میں اسٹیڈیم پہنچے شاکین کرکٹ کہتے ہیں کہ ٹیم کوئی بھی جیتے آخر جیت تو پاکستان کی ہی ہوگی کیمرمن آتف قریشی علی مشرف اور ساتھی ریپورٹر زمزم سعید کے ساتھ حزیفہ خان سما کراچی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ تربیلہ میں پاک ترکی مشترکہ فوجی مشک اتا ترک لیون اقتدام پذیر ہو گئی مشکوں میں ترک سپیشل پورسز اور پاکستانی ایس ایس جی کے جوانوں نے حصہ لیا آئی ایس پی آر کے مطابق تربیلہ کے ایس ایس جی ہیڈکورٹرز میں ہونے والی مشترکہ مشک میں ترک سپیشل پورسز اور پاکستان کے سپیشل سروسز گروپ نے حصہ لیا ویلکم بیک لیگی امیدوار کی حمایت پر وزارت جانے کے بعد لیاقت خٹک اپنے گاؤں پہنچے تو ہامیوں نے والہانہ استقبال کیا کارکنان نے پھولوں کے ہار پہنائے پتیاں بھی نچاور کی محفل موسیقی بھی سجائی گئی کاراچی ایٹی سی نے ہنگامہ آرائی اور دہشتگردی کے الزام میں گرفتار حلیم عادل شیخ کو عدالتی ریمان پر جیل پھیج دیا انہوں نے مرتضی پھٹو کی طرح مجھے جان سے مروانے کے لیے اس دن سازش کی سیاست کرتے ہی کیوں ہیں؟ سیاست میں جیل جائیں گے یا سسرال؟ تیسرا آپشن نہیں حلیم عادل کی دہائی پر انصداد دہشتگردی عدالت کی جج خالدہ یاسین کے دلچسپ ریمارکس موزز جج صاحبہ نے بتایا کہ ان کے شہر کو تو پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم سے بھی آفر ہوئی تھی مگر میں نے کہہ دیا آپ کو میرا شہر رہنا ہے یا نہیں؟ جج صاحبہ کے ریمارکس پر کمرہ عدالت کہکہوں سے گونج اٹھا دورانے سماعت سامپ کا ذکر بھی آیا عدالت نے استفسار کیا کہ انہیں سامپ مارنا نہیں آتا پاؤں رکھ دیتے وکیل نے کہا اگر سامپ مار دیتے تو حکومت ہل جاتی خاتون جج نے واضح کیا کہ وہ اس سامپ کی بات کر رہی ہیں جو کمرے میں چھوڑا گیا عدالت نے حلیم عدل شیخ اور دیگر ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا درخواست زمانت پر بائیس فروری کو سماعت ہوگی کیمرمن کامران الدین کے ساتھ عرفان الحق سما کراچی فشرمن کوپریٹیو سوسائٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا جرم ثابت ہو گیا اعتصاب عدالت نے سابق چیرمن نسار مرائی اور دیگر کو سات سال قید کی سزا سنا دی کراچی سے عرفان الحق کے رپورٹ فشرمن کوپریٹیو سوسائٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس کراچی کی اعتصاب عدالت میں سماعت جرم ثابت ہو گیا فیصلہ آ گیا سابق چیرمن نسار مرائی سمیت دیگر مجرمان کو سات سال قید کی سزا سنا دی گئی فیصلہ سننے کے بعد نسار مرائی نے کارکنوں کے ساتھ مل کر نارے بازی کی انشاءاللہ ہم جیالے ہیں پپس پارٹی کے جیالے ہیں ہم سر کٹا تو سکتے ہیں سر جھکا نہیں سکتے نسار مرائی عمران افضل اور شاکت حسین پر ایک ایک کروڑ پر جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے نسار مرائی کو مجموعی طور پر گیارہ سال قید کی سزا دی گئی ہے عرفان الحق سما کراچی سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی آرڈیننس کو اپوزیشن نے غیر آئینی قرار دے کر بسرط کر دیا رضا ربانی نے صدر کے خلاف مواغذی کی تحریک لانے کی دھمکی دے دی بابا راوان بولے سو بسم اللہ سینٹ انتخابات سے متعلق اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے گئے اجلاس کا حاصل وصول صفر اپوزیشن اور حکومت والوں نے لمبی لمبی تقریریں کی اور بس اس بے اختلاف والوں نے صدر مملکت کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا حکومتی ارکان کی جانب سے بھی ایک قرار جواب وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ صدارتی آڈینس سینٹ کا تقدس بحال کرنے کے لیے لیا گیا اپوزیشن سے اس پر حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل بعد میں اجلاس غیر مینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا عثمان خان سما اسلام آباد ڈیرہ غازی خان کے علاقے پول شیخ خانی کے مرکزی بازار میں اندھا دن فائرنگ سے سات افراد جانبھاق اور پانچ زخمی ہو گئے پولیس کی فائرنگ سے مبینہ حملہ آور مارا گیا اینی شاہد کے مطابق حملہ آور نے آدھے گھنٹے تک فائرنگ کی اگر پولیس بروقت آ جاتی تو اتنا جانی نقصان نہ ہوتا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ انکر مرید عباس قفل کیس میں اہم پیش رف کراچی کی سیشن عدالت نے مرکزی ملزم آتف زمان پر فرد جرم آئیت کر دی ملزم آتف زمان پر تقریباً ڈیڑھ سال بعد قتل اور اسلا کیس میں الگ الگ فرد جرم آئیت کی گئی ہے ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا عدالت نے چھ مارش کو گواہوں کو طلب کر لیا پولیس کے مطابق ملزم نے نو جولائی دوہزار انیس کو فائرنگ کر کے مرید عباس سمی دو افراد کو قتل کیا تھا پاکستان میں ایک ایسا کرگٹ سٹیڈیم ہے جس کے حسن کے سب ہی دیوانے ہو گئے ہیں شایان سلیم کے ریپورٹ میں آپ بھی دیکھئے پہاڑوں کے دامن میں ہرہ بھرہ حسن جیسے سمٹ آیا ہو ایک قدرتی فنپارہ معلوم ہوتا ہے گواہدر کا یہ کرکٹ سٹیڈیم جسے جو دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے ساری دنیا داد دے رہی ہے یہ خوبصورتی بہت سونک و کراچی سے ساڑھے چھ سو کلومیٹر دور کھینچ لائی ہے بے شک ایسا سٹیڈیم اور ایسا پسے منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا پہاڑوں کے درمیان اس گراؤنڈ کو بنایا ہے دنیا میں کوئی حصہ مجھے میرے علم میں نہیں کہ ایسے خوبصورت پہاڑ اور قدرتی پہاڑ ہے آپ اس کے نقش و نگار سے پتا چلے گا کہ اللہ تعالی نے کیا بلیسنگ ہم پہ دیئی ہے کس طریقے سے اس کو ایسا رکھتا ہے کہ کس نے ڈیکرویٹ کر دیا ہے لوگ یہاں آتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں لمحے یادگار بناتے ہیں کپلوں ویگ پہلے میں اس کی پکسل دیکھی تھی میں نے ویب پہ اور دوسروں نے شہر کی مجھ سے تو یہ میرے ڈریم تھا کہ میں یہاں پہ آؤں اور ان چند لوگوں سے ہوں جو ان اس گراؤنڈ میں کھڑے ہوکے فیل کیا اس گراؤنڈ کو ریل گوادر کا شفاف سا ہے اور پر حیبت پہاڑ اور پھر یہ ہرا بھرا میدان ایک سیاہ کو اور کیا چاہیے یہ تلسم یہ اس کا خوبصورتی ہے یہ حسن صدیوں میں آیا ہے یہ صدیوں میں تیار ہوا ہے ابھی پاکستان کے عروج کا سٹارٹ لیا ہے اس گوادر سے تو یہ حسن کا ایک پہلا کترہ ہے اور ابھی تو پورا سمندر ہے ہمارے پاس ادارہ ترقیات گوادر کے ڈیریکٹر جنرل شازیب کاکڑ کا کہنا ہے کہ کرکٹ فینس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اسٹیڈیم کے توسی کا منصوبہ بنا لیا ہے اور یہ پی سی بی کی مدد کے بغیر ممکن نہیں شازیب کاکڑ کا کہنا ہے کہ ایک سال میں سٹیڈیم کے توسی کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا اس وقت سٹیڈیم کی دیکھ بھال کے لیے دس افراد پر مشتمل عملہ موجود ہے گوادر اپنے خاص محلے وقوع کی وجہ سے جانا جاتا ہے مگر اب گوادر کرکٹ اسٹیڈیم نے اس شہر کو شہرت کی نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے اس دلکش میدان کو عالمی میار کا بنا اگر یہاں انٹرنیشنل میچز کرائے جائیں تو اس میدان کی شہرت میں کبھی کمی نہیں آئے گی کیمرمن فیصل آغائی کے ساتھ چایان سلیم سما گوادر کچھ سور سنگیت کی بات کر لیتے ہیں اسلام آباد میں کماریان بینڈ کی شاندار پرفارمنس سرلی دھنوں پر لوگ جھوم اٹھے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں فراربانی اسلام آباد کی فضائیں ساس کی آواز سے گونج اٹھیں پی این سی اے میں گٹار اور رباب کے تار چھڑے تو شائقین دی جھوم جھوم اٹھے پینڈ نے کیٹو پر اپنے عظم و حمد کا پرچم لہرانے والی علی ستپارہ کو بھی خراج عقیدت پیش کیا شرکا کہتے ہیں سریلی شام نے تو ایک سال سے موطل تفریحی سرگرمیوں کی ساری قصر نکال دی اور ڈاو خوباریاں نے بہت انجائے کر آیا ایونٹ بہت اچھا رہا سپیشلی جو اینڈ میں جو ٹریبیوٹ انہیں علی ستپارہ کا دی ہے ویری ویری نائس بریلینٹ تھا جو کہ میں نے ان لوگ کو فرس ٹائم سنا ہے پر چھا گئے ہیں یہ لوگ شہریوں کو کرونا کے خوف سے نکالنے کے لیے پی ان سی اے کی ایک کوشش طویل حبس میں تازہ اور خوشگوار ہوا کا جھومکہ ثابت ہوئی کیمرہ میں نایاز عباسی کے ساتھ فرربانی سما اسلام آباد